باہر رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضوامان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹے 26 اکٹوبر اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا 27 اکٹوبر کے لیے وینز ڈے کے لیے شوات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے آپ کے سامنے مارکٹ کی سمری اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جناب انڈیس نے جو اپنی کلوزنگ ایج جس کی ہے 45,255 کے اوپر کیے 173.24 پوائنٹ انڈیس نے دیکلائن کیے جو کہ بنتا ہے 0.38 پرسن انڈیس کے اندر جو والیم جنریٹ ہوئے ہیں 69.34 ملینز کے والیم جنریٹ ہوئے ہیں اچھا جناب والیم کے اندر دیکلائن تو ہے لیکن کل کی نسبت والیم ہائے رہے ہیں اور وی کے جو ایویج والیم بنتے ہیں 114.79 ملین والیم بنتے ہیں اس کی نسبت والیم جو ہے تقریبا جو ہے 50 پرسن والیم جو ہے وہ لو ہے اور آج انڈیس نے جو اپنی اوپننگ دیتی 45,483 کے پاس سے دی تھی اس کے بعد انڈیس نے اپنا ہائی پوست کیا 45,516 کا کیا اور آج انڈیس کا کیا ہے اور اپنی کلوزنگ بھی جو اپنے لوگ کے پاس ہی کیے 45,255 کے پاس اپنی جو 45,500 کی جو پہلے سپورٹ تھی اب وہ ریزیسٹنس بن گئی ہے اس کو سسٹین نہیں کر پا رہا ہے جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے کل میرے خیال سے ایک لاسٹ اٹیمٹ ہوگا جب تک انڈیس کو اس کو سسٹین کرنے چاہیے جب تک انڈیس 45,500 کو سسٹین نہیں کرے گا انڈیس انڈر پریشر رہے گا تو جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کمپنیز جو ہیں جناب 34 کمپنیز اپ رہی ہیں جو ڈاؤن رہی ہیں 55 رہی ہیں جو انچینج کمپنیز رہی ہیں وہ 11 رہی ہیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیٹرز کو دیکھ لیتے ہیں جناب نمبر ون پر ہمارے پاس جو کمپنی آ رہی ہے ایڈوانسر کے اندر وہ سیس آ رہی ہے جس نے جناب 38.99 پوائنٹ کی ہیں انڈیس کے اندر سیکنڈ نمبر پر جناب ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ ایمی بیل ہے جس نے 26.54 پوائنٹ کی ہیں تھرڈ نمبر پر ہو پاور ہے جس نے 25.04 پوائنٹ کی ہیں فورت نمبر پر ایفرٹ ہے جس نے 14.09 پوائنٹ کی ہیں اس کے بعد آئی جی ایچائل ایچ ایم بی آئی ایس ایل ایس ایکٹرا اس کے بعد ہم باتا جناب ڈیکلینر کا نمبر ون پر ماری پیٹرولے میں جس نے 46.40 پوائنٹ ڈیکلینر کی ہیں سیکنڈ نمبر پر یو بی آئی جناب جس نے منس 44.30 پوائنٹ ڈیکلینر کی ہیں تھرڈ نمبر پر ٹی آر جی ہے جس نے 35.56 پوائنٹ ڈیکلینر کی ہیں فورت نمبر پر ایچ بی آئی جس نے منس 34.58 پوائنٹ ڈیکلینر کی ہیں اس کے بعد بی ایف ایل پاکستان آئی لیمیٹڈ ایس ایکٹرا ایس ایکٹرا لاب آج جو جس سیکٹر نے انڈیس کو ڈینٹ لگایا جناب وہ ہے بینکنگ سیکٹر اور آئی ٹی سیکٹر اچھا جناب آج کے وولیوم میڈر سٹوکس کو چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پہ آج بھی جناب ہم نیٹرک ہے جس نے سکس روپیز ایٹی فور پیسا کے پر اپنے کلوزنگ ایچ ایچ ایس کی ہے پوزیٹیو رائے 2.09 پرسنٹ سیکنڈ نمبر پر ڈبل جیلے جس نے 29 روپیز 90 پیسا کے پر اپنے کلوزنگ ایچ 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 ایس کی ہے پوزیٹیو رائے 0.84 پرسنٹ تھرد نمبر پر لوٹو کے میں جس نے جناب 50 روپیز 42 پیسا کے پر اپنے کلوزنگ ایچ 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 جو پوزیٹیو رائے 0.26 پرسنٹ فورٹ نمبر پر یونٹی فوڈ ہے جناب جس نے 29 روپیز 53 پیسا کے پر اپنے کلوزنگ ایچ 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 کی ہے منس رائے 0.41 پرسنٹ اچھا جناب graph 7 نمبر پر ہے tällی تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں سیسٹین روپیس سیونٹی ٹو پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اور پوزیٹیو رائے ون پوائنٹ فیفٹی ایٹ پرسن اچھا جناب آج کے ٹوئنٹی سکھ سکھ اٹروبر کے فائنل شیئر ریزلٹس کو دیکھ لیتے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس جو کمپنی ہے دی ای ڈی بلو ایچ ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو ای پیس آئی ہے مائنس نائنٹی نائن پیس آئی ہے اس نے آپ کو پھر بھی ڈیویڈنڈ دیا ہے ٹو روپیس کا اور اس کے بعد جناب آباس کمپنی ہے آلپل تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو ای پیس ہے جناب ون روپیس سفٹین پیس آئی ہے ڈیویڈنڈ وغیرہ نیل نظر آ رہا ہے اور یہ ریزلٹ ہے جناب جون سوری سپٹمبر سپٹمبر تھٹی ٹو 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 ٹی ون کا ہے کوارٹر ون کا پیس آئی ون روپیس ٹو 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 � اس کی ایپی جناب ایٹ روپیز نائنٹی تھری پیسٹا یہ ڈی ویڈین بھی دیا ہے اور اگر ایپی جناب انفیر نمبر آتا ہے جناب ہمارے پاس جی ڈی ٹی کا تو اس کی جو ایپی ایٹ سی سیوانٹی نائن روپیز نائنٹی تھی ٹی ویڈین وغیرہ نل ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب ایف ٹی ایم ایم کا اس کی ایپی ایس ٹو روپیز فورٹی ٹو پیسٹا میں یہ ڈی ویڈین وغیرہ نل ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب iblhl کا جس کی eps جو آئیے جناb one rupturez 53 پیسہ ہے یہ dividend وغیرہ نل ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب اس ل کا تو اس کی جو eps آئیے six rupturez 13 پیسہ آئیے اور یہ Result ہے جناب سپٹمبر 30 2021 کا quarter one کا اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب شیس کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی hits i is $ saturation آپ پیکج پاکستان کا جناب پیکج پاکستان کا تو یہاں پر آپ presente ہیں اس کے بارنامبر آتا ہے جناب isto روپیس ٹو پیسہ ماینس آئی ڈیویڈن وغیرہ انل ہے اس کے بارنامبر آتا ہے جناب جس کے geschند کا یپ ، ایپیس 십 ڈیویں ٹی ایویڈ پیسہ عی لائے انل ہے اسکے با نمبر آتا ہے جناب اے سن بی ال کا ای پیس ایس ایس می именно ہے اس کے با نمبر آتا ہے ایس 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 نورای خفن بھلا ہے اس کے با نمبر آتا ہے جناب لے آس ایس اس کی ای پیس تونٹی ایسیس پیسہ ماکسا ہے ہیں اس کے با نمبر آتا ہے ل پیل کا ایپی ایس ٹو روپیس ٹویل Peasow Pelے بارا نیل ہے اس کے بارے مراتا ہے جناب نیسلے پاکستان کا تو جہاں پر آپ دے سکتے ہیں جس کی ایپی ایس سیونٹی ٹو روپیس نائنٹی ایٹ پیس آئی ہے اس نے آپ کو ڈیویڈن بھی دیا ہے ایٹی روپیس کا اس کے بارے مراتا ہے جناب ایس پیل کا اس کی ایپی ایس ٹھاٹی فائی پیس آئی ہے ڈیویڈن وغیرہ نیل ہے اس کے بارے مراتا ہے جس کی ایپی ایس ٹھاٹی ٹو پیس آ پوزیٹیو ہے ڈیویڈن وغیرہ نیل ہے اس کے بارے مراتا ہے جناب ایپی ایس ٹو روپیس ٹونٹی فائی پیس آئی ہے ڈیویڈن وغیرہ نیل ہے اس کے بارے مراتا ہے جناب ماری پیٹرولیم کا جس کی ایپی ایس سیسٹی ایٹ روپیس ٹونٹی ون پیس آئی ہے ڈیویڈن وغیرہ نیل ہے اس کے بارے م اس کے بعدکو بڑھاتا ہے جناب ای ای اپی ای 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 نیسے میں 2 ر하면 5 m²، اے سٹیل کا امریلی سٹیل کا تو یہاں پر اس کی جو ایپی ایسے ٹو روپیس ٹھاٹی سی سپیکس آئے ڈیویڈین وغیرہ نل ہے اس کے بعد ہم براتا ہے جناب بی سی ایل کا جس کی ایپی ایس ون روپیس ٹوئنٹی ون پیسہ آئے ڈیویڈین وغیرہ نل ہے اس کے بعد ہم براتا ہے جناب ایس جی ایف کا پیسہ کے آئی ڈیویڈین وغیرہ نل ہے اور اس کے بعد ہم براتا ہے جناب اومل کا اے ایم ایل کا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جناب اس کی جو ایپی ایسے جسٹ نہیں پاکمی کا۔ پاکمی کا پیسے ٹو پیسہ ہے جناب پی ایم آئی اس کی ایپی ایس فور پیسہ ہے جارہ이ڈین وغیرہ نل ہے اس کے بعد ہم براتا ہے جناب ہے کے اس بی ایم کا جس کی اے پی ایٹ پی سائے ڈیویڈین وغیرہ علیٰ ہے اس کے بعد ایک رکھا جناب ڈال ٹہی لپی سال روپیس کا اس کے بانا بڑھاتا ہے جناب سی ای ب بی بی três ٹی ایٹ nósپیس ایٹ سائے اندارilla ڈیویڈین وغیرہ علیٰ علیٰ ہے اس کے بارنمر راتا ہے جناب موڈ ایس media ایڈ پیسہ آئیے ڈیویڈن وغیرہ نل ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب یہاں پر عام دے سکتے ہیں کہ اول کا تو یہاں پر عام دے سکتے ہیں اس کی ایپی ایس ایڈ پیسہ آئیے اور اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب ڈی ٹیبلو اے ای کا جس کی جو ایپی ایس آئیے ڈھائٹی فور پیسہ آئیے مائنس اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب اور ایک سم کا تو اس کی جو اپی ایسے سیونٹی پیسی 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 پیس 43 پیس آئیے ڈیویڈین وغیرہ نل ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب انڈو کا تو اس کی پی اے سیسٹی نین روپیس ٹوپیس آئی ہے ڈیویڈین وغیرہ آپ کو دیا ہے ٹھائٹی فور روپیس ہفٹی پیسہ کا اور اس کے بعد نمبر آتا جناب تو یہ تھے فائنل شیئر ڈیزلز تھک گیا اچھا جناب آج کی جو ہے انسائیڈر ٹرانزیشن کو چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پر ماہ پاس کمپنی ہے وہ بی این ایل اے اس کا ٹرینڈ سیل کے اوپر ہے آج اس کے ٹرانزیشن ہوئی ہے سادیا عمر نون ایزوکیٹیو ڈیریکٹر ہیں آج دیکھتے ہیں کیا کیا ہے سیل کیا ہے جناب ٹری لیکس نائنٹی ون ٹاؤزن سیون ہنڈرڈ ایٹی شیئرز کی ٹرانزیشن ہوئی ہے سیلنگ ہوئی ہے جناب اور جس پرائز کے اوپر ہوئی ہے ٹھائٹی ون روپیس سیونٹین پیسہ کی پرائز کے اوپر اس کے بنا براتا جناب آئی ایل پی کا اس کا ٹرینڈ بھی سیلنگ کے اوپر ہے آج بھی ٹرانزیشن ہوئی ہے نون ایزوکیٹیو ڈیریکٹر نے اس کے ٹرانزیشن کی ہے جناب بوند شیئر کی کافی ہیوی کونٹیٹی شیئر کی ہے جناب ایٹی فور لیکس سیونٹی فور ٹاؤزن نائن ہنڈرڈ سیسٹری فائی شیئرز کی آج اس نے ٹرانزیشن ہوئی ہے بوند شیئر کی اس کے بانے براتا ہے جناب پاکستان آئی لیمیٹڈ کا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ٹرینڈ بائنگ کے اوپر ہے آج دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے بائنگ ہوئی ہے ٹری ٹھاؤزن شیئرز کی اس کے بانے براتا ہے جناب ایچیل کا اس کی ٹرانزیشن ٹونٹی فائی اکٹوبر کی ہے مطلب کل کی ہے تو آج کی ٹرانزیشن کو یہی کلوز کرتے ہیں شکر ہے کہ ایک شورٹ ٹرانزیشن تھی میں تھک گیا ہوں کافی اچھا جناب آپ کے سامنے انڈیس کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جناب انڈیس نے جو اپنی کلوزنگ ایجس کی ہے وہ تھری بلیک کرو پیٹرن کے اوپر کی ہے جو کہ بیئر کو فیور کر رہا ہے اور انڈیس نے ویک کے سیکنڈ ڈے بھی اپنی جو ریزیسٹنس بنتی ہے فورٹی فائی ٹھاؤزنڈ فائی فنڈڈڈ کی سائکولوجیکل ریزیسٹنس سے جس کو سسٹین نہیں کر پا رہا ہے پہلے سپورٹ تھی اب ریزیسٹنس کو پر داردہ کر رہی ہے فورٹی فائی ٹھاؤزنڈ فائی فنڈڈ کا لیویل اور انڈیس بار بار وہاں سے ریجیکشن فیس کر رہا ہے تو یہ اچھا سائن نہیں ہے اور جو پیٹرن بن رہا ہے وہ بھی جو ہے کنٹینیو سیلنگ کو فیور کر رہا ہے تو جناب اب انڈیس کے پاس جو سپورٹ بنتی ہے فرسٹ وہ جاں بنتی ہے ٹھپھٹی ٹھاؤزنڈ ونہندھ 249 کو ٹھکٹی ٹھپ تھو ھان아�ہند لوگیں ہ elles ڈیسٹر ہی اور جو سیکنڈ بنیگی جناب سپورٹ وہ ہاں بنے گی ٹھک ٹھو ٹھو ٹھول ٹھے will Pode بنتی ہے ٹھو ٹھا ٹھ� ٹھنڈ کے رون ٹھو ٹھول ٹھا 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 ٹھک ٹھناکڈ اور جو ہے انڈیس کے پاس سیکنڈ سے بنتی ہے ڈیلی چارٹ کے اوپر اگر ریزیسٹنس کی بات کریں تو جناب انڈریس کے پاس جو ریزیسٹن بنے گی فرسٹ وہ یہاں بنے گی 45,426 45,426 کی بنے گی اور اس کے بعد جو سپورٹ بنے گی جناب وہ ریزیسٹن یہاں بنے گی 45,600 مطلب آپ سمجھ لیں 45,500 45,500 انڈریس کو سسٹن کرنا ضروری ہے اگر انڈریس کو سٹن کے اندر واپس آنا ہے اچھا یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل ایشو کل سے چل رہا ہے کیونکہ ایک سوفٹری جو ہے پیسس کے اندر انسٹال ہوا ہے چائنیز سوفٹری ہے جس کے جانے سے تمام کافی زیادہ دوستوں کے میسیج میں پاس آ رہے ہیں کہ ان کے سوفٹری کے اندر ان کے ٹرمینل کے اندر پرولم چل رہی ہے کسی کے پاس پرائز صحیح نہیں آ رہی ہے کسی کے پاس آورڈر ریسیکیوٹ نہیں ہو رہے ہیں تو اس طرح کی کمپلین جہاں جگہ سے آ رہی ہیں تو میرا مطلب ہے کہنے کا مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ٹیکنیکل ایشو شہر رہا ہے سوفٹری کے اندر جس کے بھی جانے سے ابھی تک جو ہے وولیمی ڈیکلائن ہے اور پراپر طریقے سرے ٹریڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو میں بھی کل تک یہ جو پرولم ہے وہ ریزول ہو جائے اور جو پھر جو ہے بالکل صحیح طریقے سے جو ہے ٹریڈنگ ہونا شروع ہو جائے اچھا یہاں پر وولیم کے اندر دیکلائن بھی ہے جو اس بات کو انڈیکٹ کر رہا ہے کہ تھوڑا سا جو مارکٹ جو انویسٹر ہیں اور ٹریڈر ہیں ان کا جو انٹریسٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہیں اور سائیڈ وی کے بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مارکٹ کو ٹرگر کے لیے کسی نیوز کا ویٹ ہوتا ہے تو آج آپ کے سامنے شام کو ایک نیوز آ چکی ہے جس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا لیکن مارکٹ کے لیے وہ بہتر نیوز ہے اور بہتر پوزیٹیو ٹرگر لگائے گی انشاءاللہ تو مجھے ہففل ہوں کہ انشاءاللہ کل مارکٹ جو فرسٹ آور کے اندر لگے مارکٹ نے فورٹی فائی ٹھاؤزن 500 فورٹی فائی ٹھاؤزن فائف اندر کو سسٹین کیا تو آپ اپنی پوزشن کو ہولڈ کیجئے گا یا بائن کیجئے گا اگر مارکٹ اپنے فرسٹ آور کے اندر 45500 کو سسٹین نہیں کر سکے اور وہاں سے ریجشن فیس کرے تو آپ سیل ہون سسٹین کی سٹیٹیجی پر رہے گا تو یہ تھا چھوٹا سا ویوز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو بس ہے نا تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میں پھر دعا میں رکھے گا اللہ حافظ